موسیقی خوش آمدید گوڈ ماننگ بہت بہت سواگت استقبال آپ سب کا آٹھ پچھ کر سینتیس منٹ ہوا چاہتے ہیں پروگرام سلام جے کے آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کے سٹوڈیو سبراہ راست میں ہوں آپ کے ساتھ آصف رشید ہمارا اور آپ کا ساتھ دس وجہ تک رہنے والا ہے اور مختلف سیگمنٹ سے اس پروگرام میں ہم گزرتے ہیں خبریں آپ تک پہنچتی ہیں تجزیہ اور تفسرہ ہوتا ہے اور آج کے دن صورتحال کیا رہنے والی ہے ملک کے مختلف حصوں میں دال حکومت دلی سے مرکز کے زیر انظام جمہو کشمیر اور لبداق تک تازہ ترین صورتحال پر ہماری نظر رہتی ہے بدلتی صورتحال کو ہم مسلسل آپ کے سامنے خبروں کے ذریعے بریف کرتے ہیں اور آج بھی جولائی کی بارہ تاریخ ہے جمعہ کا دن ہے سال دوہزار چوبیس محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور متبرق قیام میں ان دنوں انتظامات کیسے ہیں اس تعلق سے آگے چل کر بات کریں گے نظام کی بات آج کی پروگرم میں ہوگی کل ہم نے ایک خبر آپ کے سامنے سکولوں کے حوالے سے رکھی تھی ہے تعلیمی نظام کو لے کر بات کی تھی تو اس کا بھی اثر دیکھنے کو ملا ہے تھوڑی دیر میں اس تعلق سے گفتگو کریں گے جمعہ کشمیر لدھاک ہائی کوٹ کو لے کر اور کوٹس کی جانب سے کچھ بڑے فیصلے منادر کو لے کر آئے ہیں عبادت گاہوں کو لے کر آئے ہیں اس تعلق سے تھوڑ دیر میں بریفری گفتگو کریں گے آپ کے سامنے اپنے نوائندوں کے پاس بھی چلیں گے جمعہ کشمیر کے اندر اسیملی الیکشن سے ٹھیک پہلے پیشرفت کیا ہوئی ہے الیکشن حکام کی جانب سے مکمل تفصیلات بس کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ساتھ آج کے پروگرم میں بات ہوگی ان علاقوں کی جہاں پر مواصلاتی نظام ان دنوں نہ ہونا ایک بڑی پریشانی ہے اور کچھ علاقوں سے شکایتیں موصول ہوئیں اور اس کے بعد ہم نے سٹوریز بھی کور کروائیں آپ کے سامنے رکھیں گے مرکزی وزارت داخلہ کافی ایکٹیو نظر آرہا ہے جمعہ کشمیر کے سیکیورٹی سیچویشن کو لے کر الیکشنز بھی کروانے ہیں باقی معاملات بھی دیکھنے ہیں یاترہ بھی اس وقت چل رہی ہے تو ان سب کے بیچ میں یہ جو جمعہ پروونس کے اندر بیک ٹو بیک مختلف ازلہ میں حملے ہوئے ہیں ان حملوں کو روکنے کے لیے اور ملٹن ٹو کے ٹھکانوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے وہ کیا ہے کن باتوں پر غور و خوز مرکزی وزارت داخلہ میں کیا گیا ہے اور جب کشمیر کے اندر بھی ایک ایمپورٹن میٹنگ ہوئی ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جب تک یہ خبریں آپ کے سامنے رکھیں آج کے دن کے حوالے سے بات ہوگی ہسٹری آف دے ڈی میں یا اتحاس کے پننوں کو جب آج پلٹا تو ظہور بتائیں گے کون سے واقعات ہندوستان اور عالمی تاریخ میں سر فہدست ہیں بہت شکریہ آصف تناسین پروگرام کے شروعات آئی فارمیٹ کے حساب سے ہسٹری آف دے ڈی کے ساتھ کریں گے آپ ارداری کے آج بارہ جولئی ہے سال دوہزار چوبیس اور ہجری کلینڈر کے حساب سے آج محرم الحرام کی چھے تاریخ ہے چودہ سو چھالیس ہجری تاہم ہسٹری میں آج ملک اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے ایک ایک کر کے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتا دی کہ آج کی دن بارہ جولائی اٹھارہ سو تیئیس میں بھارت میں تیار پہلے سٹیم شپ ڈائینا کو کلکتہ میں پانی میں اتارا گئے اس کی شروعات آج کی دن ہوئی تھی اور آج کی دن نیسو ساٹھ میں بھاگلپور اور رانچی یونیورسٹی ان دونوں یونیورسٹیوں کا قیام آج کی دن میں عمل میں لائے گیا تھا ان کی بنیاد رکھی گئی تھی اور آج کی دن نیسو ستر میں الکندہ ندی میں آئے زبردست سیلاب سے چھے ہزار کے قریب چھے سو لوگ کی موت ہوئی تھی الکندی ندی جو کہ اترا کھڑ میں ہیں اور آج کی دن چودہ سو نواسی میں دلی کے سلطان بحلول خان لودی کا انتقال ہوا تھا ان کا انتقال بھی آج کی دن ہوا تھا بارہ جولائے چودہ سنواسی میں اور دوہزار چار میں آج کی دن اکوائی موتھیدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی انان نے اشرف کازی کو اراک کا نمائندہ نامزد کیا گیا تھا اور آج کی دن انیس سو ترینے میں جاپان کے جزیرے ہکائیڈو میں سمندری زلزلے سے دو سو دو افراد حلاق ہوئے تھے کئی لوگ بے گر ہوئے تھے یہ زلزلہ جو ہے سمندری زلزلہ آج کی دن آیا تھا اور آج کی دن بارہ جولائے انیس سو نوے میں بورس یلسن نے سوید کیومنسٹ پارٹی سے استفادیا تھا الگ ہوئے تھے اس پارٹی سے اور اٹھارہ سو اناسی میں آج کی دن بلگاریا میں نیشنل گارڈز یونٹ کا قیام عمل میں آیا اس کی بنیاد بھی آج کی دن رکھی گئی تھی اور آج کی دن بارہ جولائے بارہ سو نوے میں انگلینڈ کے حکمران ایڈرو ڈاول کے حکم پر یہودیوں کو ملک سے نکالا گیا تھا انگلینڈ سے یہودیوں کو نکالا گیا تھا اس کی شروعات بھی آج کی دن ہوئی تھی بارہ سو نوے میں اور انیس سو چورانوے میں فلسطین ایلو پی پارٹی کے صدر یاسر عرفان جو ہے ستائیس برسو کی جلائے وطنی کے بعد واپس گزہ پٹی آئے آج کی دن وہ واپس لوٹ آئے تھی انیس سو چورانوے میں اور بارہ جولائے انیس سو ساٹھ میں آج کی دن کانگو چارڑ اور وسطی افریقہ جمہوریہ نے آزادی کا اعلان کیا تھا ان ملکوں نے آج کی دن آزادی حاصل کی تھی اور آج کی دن انیس سو تریالیس میں پرچورو کاکی لڑائی میں روس نے نازیو پر شکست دی اور بارہ سو بارہ ہزار لوگ جو ہے وہ اس جنگ میں خلاق ہوئے تھے اور اس کی شروعات بھی آج کی دن ہوئی تھے تو یہ حسری میں کچھ اہم اپ ڈیٹس اہم واقعات وہ ہم نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور اب سیدھا خبروں پر چلیں گے اور سب سے پہلے بات الیکشن کی کریں گے الیکشن کے حوالے سے کیا کچھ خبر ہے بتائیں گے آصف رشی الیکشنز تیس سپٹمبر سے پہلے پہلے ہوں گے یا نہیں اس حوال کا جواب دلاشنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے دال حکومت دلی کے اندر اور پچھلے تین روز سے ہم آپ کو بتا رہے تھے ایک پلان بنائے گیا تھا ایک سکیڈیول تھا اس سکیڈیول کے مطابق یونین ٹیٹری کے اندر الیکشنز ہوں گے یا نہیں بازابطہ طور پر پہلے قدم کی جانب الیکشن حکام بڑھی اور تمام بیس کے بیس حضلہ کے جو انخابی افسران تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ٹیپ آئی تھی یہ میٹنگ پہلے دس جولائی کو رکھی گئی پھر نامعلوم وجوہات کے بنا پر اس کو ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا گیارہ تاریخ کو اس کے بعد فیصلہ لیا گیا پھر اس کے بعد بلاخر بارہ تاریخ کو حتمی فیصلہ لیا گیا کہ یہ میٹنگ کی جائے گی لیکن گیارہ تاریخ کو ہی میٹنگ کر لی گئی تو تین سے چار گھنٹوں تک چلنے والی اس میٹنگ میں تمام سی ایوز اس کے علاوہ جو بیس ڈیپٹی کمیشنرز ہیں جن کو انخابی افسران کے طور پر بھی اس بار مقرر کیا گیا ہے ذمہ داری دی گئی ہے اور لوگ سبہ انتخابات میں جس صاحب سے کام کیا ہے ویسے ہی کام ان کو یہاں پر بھی سونپا جائے گا ڈلی کے اندر ہونے والے اس میٹنگ میں جمہ کشمیر کے اندر تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا لیکن جو سمری رویزن چل رہا ہے اس وقت ایک پروسس ہے ووٹر لسٹوں کو دیکھا جا رہا ہے کن لوگوں کو اس میں اب شامل کرنا ہے جن کے اٹھارہ سال کے عمر یقم جولائی دوہزار چوبیس تک ہو چکی ہے ان لوگوں کو انکلیوڈ کیا جانا ہے اور کچھ ایسے اشخاص جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ووٹر لسٹ سے باہر نکالنا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میٹنگ کے ایجنڈے میں شامل تھی اور اطلاعات کے مطابق جپٹی کمیشنرز جن کو ڈسٹرک الیکٹرول آفیسرز کے طور پر ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کی جانب سے مختلف حضلہ میں کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس تعلق سے بریف کیا گیا ہے الیکشن حکام کو چیف الیکٹرول آفیسر پی کے پولے بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے الیکشن ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران تھے جمہوں کے اندر یا کشمیر پروونس کے اندر دونوں پروونسز میں بیس کے بیس حضلہ میں جو تیاریاں ہیں سمری ریویجن ہے جو مختلف تنظیموں کے طرف سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے شکایات درج کر آئی گئی تھی اس تعلق سے بھی سوالات کچھ پوچھے گئے کیونکہ کچھ پارٹیوں نے معاملات مطلقہ حکام کے نوٹس میں لائے تھے الیکشن سیمبل کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو ابھی اگست سے پہلے پہلے کمپلیٹ کی جانی تھی تو بیس اگست دوہزار چوبیس کو یہ جو نئی فیرس تیار کی جاری ہے ووٹلس تیار ہو رہی ہے اس کی اشاعت بھی ہونے وہ پبلک ڈومین میں لائی جائے گی اور جو ڈیڈ لائن ہے تیس ستمبر دوہزار چوبیس کی الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یا بھارت سرکار کو جب کہا گیا تھا کہ یونین ٹیٹری کے اندر انتخابات کر آئیں گیارہ دسمبر دوہزار تئیس کا وہ فیصلہ یاد رکھے گا جب حکومت کے پانچ اگست دوہزار انیس کے فیصلے کو سہی ٹھہرائے گیا تو اس دوران الیکشن کے حوالے سے مرکز کو بھی ادائیت دی گئی تھی اور الیکشن حکام کو بھی اور اب سرکاری ذرا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے بازابتہ طور پر اس میٹنگ میں سپیشل سمری ریویزن یا الیکٹورل رولز جو ہیں ان کی اشہاد سے پہلے کتنا کام ہوا ہے پیشرفت کیا ہوئی ہے اس تعلق سے جائزہ لیا گیا ہے اور دوسرا بیس کے بیس ازلا میں اگر کہیں پر کوئی سیکیورٹی کے اعتبار سے سیول انتظامیہ کو درپیش شیلنجز ہیں یا کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی کل ڈسکس کی گئی ہے مزید اس پر بات کریں گے ہمارے سینیت ساتھی سعید جمعل اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کی ہیں سعید جمعل میٹنگ میں کیا مزید باتیں ہوئی ہیں دال حکمہ دلی کے اندر اور کیا یہ مان کر چلے کہ بہت ساری چیزیں اس میٹنگ کے کلیر ہونے کے بعد وہ جو تیس سپٹمبر والی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے الیکشنز ہو جائیں گی اس طرف کوئی واضح اشارہ کرتی ہے بہت بہت شکریہ عاصف رشید زہود لولاوی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جمع کشمیر کے لوگ خصوصا جو ووٹنگ عمل میں بہت زیادہ بڑھ چٹ کر حصہ لیتے آئے ہیں اپنے اپنے انفراجت اور اجتماعیت کے مطابق وہ کل کی اس میٹنگ کا خلاصہ جاننا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر آف انڈیا نے جمع کشمیر کے جو زلطرکیاتی کمیشنر جنہیں الیکشن آفیسر بھی نامزد کیا گیا ہے ان کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے جمع کشمیر کے نمائنگی پی کے پولے نے کی اور بیس کے بیس عزدہ کے جو زلطرکیاتی کمیشنر بطوری الیکشن نمائنگے تھے وہ اس میٹنگ کا حصہ رہے اور اس میٹنگ میں پیچھت گیا کہاں رہی اور کیا جمع کشمیر میں دوزہ چوبیس میں اس انتخابات کو کرانے میں تاخیر ہو سکتی ہے جس کے غالباً واضح اشارے ہمیں ملنے لگے ہیں کیونکہ مرکز کے زیر انظام علاقوں میں پولنگ سٹیشنوں کی معقولیت پر بھی توادر ہے خیال کیا گیا پولنگ سٹیشنوں کی کل تعداد جو شامل کی جائے گی مستقل طور پر کتنے ہمارے پاس نام ہیں جو ان لسٹ سے گزر جائیں گے یا اس لسٹ میں جگہ نہیں بنا پائے زلہ کے تمام اسمبلی حلقوں کے لئے جو کنٹرول ٹیبلز کی اپ ڈیٹ ہے اس صورتحال پر بھی انتخابی فرس میں بات چیت کی گئے اور تضادات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تصویر کا میار یکم جلائے دوہزار چوبیس کے حوالے سے مربوط ڈریف رول کی تیاری کے لئے کوالیفائنگ اور دیگر مسائج ہے جو میٹنگ میں چھائے رہے دیگر امورات جنہیں مبینہ طور پر توادر خیال کیا گیا ان میں بوت لیون آفسرز بیالوز کے ذریعے گھر گھر تصدیق کی حصیت سے بشمول تصدیق شدہ گرانوں کی تعداد پہلے سے تصدیق شدہ اور باقی گرانوں کی تقمیل کے لئے ٹائم لائن شامل ہے الیکشن کمیشن کے جاری قدر شیڈول کے مطابق حتمی انتخابی فیرس بیس اگرس کو شائع کی جائے گی یعنی جنوبی کشمیر کے ہمالیا میں شریع امنات جی یاترہ کی باون روزہ سالانہ یاترہ کے اختام کے ایک دن بعد کیونکہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر ہدایت جاری کے ہیں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو گیارہ سپٹمبر سے پہلے پہلے جو صورتحال جمع کشمیر کی ہے اس کو واضح کرنا ہوا کیونکہ دوہزار تیس کو آٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد یہ فیصہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا کہ اسمبل انتخابات تیس سپٹمبر دوہزار چوبی سے کرائے جائے اب کشمیر ڈیوجن کی صورتحال پر بھی نظر دالتے ہیں سنتالیس جمعو میں اور کشمیر کشمیر ڈیوجن میں سنتالیس نشرت ہیں جمعو ڈیوجن میں تنتالیس نشرت ہیں نوے سیٹوک کے لئے انتخابات ہونے جارہے وہاں پانچ ایمیل ایس کی نامزدگی کا بھی اضافہ ہوا جن میں دو خواتین دو کشمیری مہاجر اور ان میں سے ایک خاتون اور ایک پاکستانی جو زیر انتظام علاقہ ہے جن سیٹوک کی تعداد چوبیس ہے وہ فیلہار پاکستان کی زیر انتظام ہے حالانکہ اس پر کوئی بڑا فیصہ نہیں لیا گیا اور لیکن آسف جب آپ جمعو کشمیر میں انتخابات کی روح سے دیکھتے ہیں تو واضح طور پر اشارے مل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو جب تحریری طور پر الیکشن کمشور آف انڈیا نے اپنا ریپورٹ بیان واپس بیجنا ہوگا اس ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہونے یا نہ ہونے کی تزدیق کرنی ہوگی تو سمری ریویجن کے ساتھ ساتھ جب وہ کشمیر میں چونکے اگر تک یہ پروسس چلے گا اس کے بعد اگر آپ کا کوڈ آف کنڈیکٹ لگتا ہے موڈل کوڈ آف کنڈیکٹ اس کے بعد سردیاں شروع ہو جائیں گی اور ہمارے طوالی برادری کے لوگ جو ہے وہ بھی ہجرت کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے غالباً انڈیا ہے کہ اشارہ ہے کہ جب کشمیر میں غالباً اس سال کے چناوی ماحول کو اور زیادہ قریب لانے میں تھوڑا سا اور تاخیر ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ تفصالات فراہم کرنے کے لئے دلی کے اندر ہونے والی میٹنگ کا خلاصہ پیش کر رہے تھے سعید چم الاسلام اور کل کی یہ میٹنگ میں تمام بیس ٹسٹرکس کے جو نمائندے ہیں یا ڈیپٹی کمیشنرز کہہ لیجئے بطور انتخابی افسران ان انتخابات میں وہ ذمہ داریاں نبھانے والے ہیں ان سے بھی بریفنگ لی گئی ہے اب بات ذرا سلامتی صورتحال پر بھی کرتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر میں نے جیسے شروعات میں انٹرو میں ہی کہا کہ جمہو پروینس کے اندر دس میں سے آٹھ ڈسٹرکس ایسے ہیں جہاں پر زبردست سیکیورٹی فورسز آپریشنز جلا رہی ہیں سیکیورٹی آپریشنز کہہ لیجئے یا سرچ آپریشنز کہہ لیجئے اس دوران کئی ایک مقامات پر گولیوں کا تبادلہ بھی وقفے وقفے سے ہوتا رہا اور پچھلے چورہتر دنوں میں دس حملے 28 اپریل سے آٹھ سے نو جولائی تک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان آپریشنز کی وجہ سے مختلف علاقوں میں یہ بات یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ حملہوروں کوئی تلاش ہو ان کو مار گرائے جائے مینجنسی کا ایک جو نیٹورک ہے انکلوڑنگ اوور گراؤنڈ ورکرز ان تمام لوگوں کی کمر توڑی جائے لیکن کٹ ہوا حملے کے بعد مزید مستہدی کا مظاہرہ جمہو کشمیر پولیس یا باقی سیکیورٹی ایجنسیاں کر رہی ہیں لیکن جمہو کشمیر کے حوالے سے دال حکومت دلی میں بھی منتن ہوا ہے اور فوج کی اضافی نفری لگانے پر غورو خوض ان علاقوں میں کیا جارہا ہے جہاں پر پہاڑی علاقے ہیں پہاڑی سلسلہ ہے فوج اور نیم فوجی دستوں کی تیناتی کو یقینی بنائے جائے گا ملٹن ٹھکانوں کی نشاندی ہی کی جائے گی اور بازفتہ طور پر انہی ریاض کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ میدانی علاقوں کے بجائے پہاڑی سلسلوں میں جا کر ملٹن ٹو نے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ سب سے زیادہ کیا ہے اس بات پر حکمتی عملی نئے سیرے سے ترتیب دی جا رہی ہے کٹھوہ کے اندر بدرواہ کے اندر ڈوڑا کے اندر کشتوار میں دیگر کئی علاقوں کے اندر آپریشنز چل رہے ہیں جہاں مکشمیر پولیس ان آپریشنز کو لیٹ کر رہی ہے مختلف علاقوں میں فوج ان کے ساتھ ہے سی آر پی اف کی جہاں مدد لی جا رہی ہے چالیس کیو آر ٹیز جو کٹھوہ اور آس پاس کے علاقوں میں تینات کی گئی آٹھ جولائی کے حملے کے بعد جہاں پر پانچ فوجی جوانوں کی جانے قربان ہوئی اور اس کے بعد راجوری پونچ کے اندر جہاں پر لائن آف کنٹرول یا پھر سامبہ کٹھوہ اور آپ بسنگر والی سائیڈ آ جائیں گے تو انٹرنیشنل گورڈر پر بھی حالیہ دراندازی کے خدشات کے بیچ ان آپریشنز کو تیز کیا جا رہا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ سٹریٹیجی جو ہے اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے اور مرکزی وزارت دفاع کی جانب سے یعنی رکشہ منترالے اور گریف بھاگ کی طرف سے اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے مشترکہ طور پر فوج اور پیراملٹری فورسز کی تیناتی ان ایریاز کے اندر جن ایریاز میں سب سے زیادہ پہاڑی سلسلوں میں چھپ کر یا گھات لگا کر ملٹنٹو نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا نقصان اٹھانا پڑا اور چھوٹی پہاڑیوں کے بیچ سیکیورٹی فورسز کی نفریاں تینات کی جائیں اس بات کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے اتنا ہی نہیں جن ایریاز کے اندر ہائی ڈاؤٹس ہیں یا شک و شبہت ہیں جہاں پر ملٹنٹس پناہ لیے ہوئے ہیں ہتھیار کافی زیادہ ہے اس ساری صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کو کافی اہمیت دی جارہی ہے شلپا شرما ہمار ساتھ ہیں شلپا دلی کے اندر ہونے والی اس باتچیت میں ہیں ادھر دوسرے طرف بیک ٹو بیک ہونے والے آپریشنز کے دوران کیا ریوائز سٹریٹیجی ہوگی ایک بات جو ہم نے بتائی کہ اب ان ایریاز کے اندر جہاں پر شاید اب تک فوج یا باقی سیکیورٹی فورسز صرف سرچ آپریشن کرتی تھی وہاں پرمنٹلی ان کو لگانے کی تیاری ہے اس کے علاوہ کچھ اور فیصلے بھی اس پورے ہمالین بیلٹ کے لیے کیا وہ ہو سکتے ہیں ممکنا طور پر اور ریوائز سٹریٹیجی میں یا پلان میں کیا اس بار پتے کھولنے جارہی ہے مرکزی سرکار جو بالکل دیکھیں جس پرکار سے تیرے ایکٹیٹی میں ایک ایک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جس کو لے کر آپ گھرے منٹالے اور رکشا منٹالے کے دوارہ جو ہے وہ رن نیتی تیار کی گئی ہے جہاں پر آتنگوادی دوارہ کیا جانے والے حملوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پہاڑی اوپر سینہ اور آرسینک بلوں کو جو ہے وہ تینات کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جہاں پر آپ گھرے منٹالے کے دوارہ جو ہے وہ سینہ اور سیاد بیو کی شیر ادھکاریوں کو اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر آپ جل سے جل سے جو ہے وہ آرسینک بلوں کی جو ہے وہ تیناتی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ پولیس ایسو جی اور گرام رکشا سمو یعنی کی ویڈی جی کے ساتھ سینہ اور سینک بلوں کی تیناتی کے ساتھ جو ستھانی لوگ ہیں ان کا منوبل بھی بڑھے گا کیونکہ دیکھئے جس پرکات سے آتنگی حملے ہوتے ہیں جو پہاڑی لوگوں پہاڑی وہاں پر لوگ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک دھائشت ان کے من میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ان کا منوبل بھی بڑھے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاکی جس پرکات سے آرسینک بل سینہ جو کی رجوری پنچ دوڑا کشتوار ادھنپور کٹ ہوا اور ریاضی سیت ان زلو کے پہاڑی علاقوں میں نیمت گشت کرے گی جہاں پر آتنگواجن کی موجودگی کا سندھے ہے یعنی کی پہاڑی علاقے جو بھی جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں پنچ دوڑا کشتوار ادھنپور کٹ ہوا ریاضی وہاں پر لگاتار جو ہے وہ گشت کرتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی ندیش جاری کر دیے گئے ہیں کہ جب یعنی کی گشت لگایا جائے گا تو یعنی کی جو بھی پولیس اور ساتھ ساتھ آرسینک بل گشت کریں گے تو اس سمیں سینکوں دوارہ جو ہے وہ پہاڑیوں سے انہیں کور کیا جائے گا کیونکہ کٹ ہوا زلہ میں آپ دیکھیں مچیڑی لاغے میں جس پرکار سے جو ہے وہ کافلہ روانہ ہو رہا تھا اور آتنکی حملہ وہاں پر جو ہے وہ کیا گیا تو اس سمیں یعنی کی جب بھی کافلہ روانہ ہوگا تو وہ پہاڑیوں سے جو ہے وہ آرسینک بلوں کو کور دیا جائے گا خاص کر اس سمیں جب سرکشہ کافلہ جنہیں وہ روانہ ہوگا ایک تو یہ بتائیے گا یہ ڈسکشن جو ہوا ہے فوج اور پیرا ملٹری فورسز کو لگانے کا اس دوران ویڈی جیز کے رول پر بھی کوئی روشنی ڈالی گئی ہے نمبر ون اور نمبر ٹو ایریاز آئیڈنٹی فائی ہوئے ہیں کن ایریاز کے اندر پرائیرارٹی پر یہ ٹکڑنیاں تینات ہوں گی جی بالکل دیکھیں جس پرکار سے میں نے کہا کہ راج ہوئی پنچ دوڑا کشتوان عزمپور کٹھوا اور ریا تھی ان علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ تر یہاں پر جو ہے یعنی کی آجسانک پلوں کی تیناتی دیکھنے کو ملے گے اور لگاتار یہاں پر گشت کرتے نظر آئیں گے پولیس ہوگے آجسانک پل ہوگے کیونکہ جس پرکار سے پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو لگاتار یہاں پر جو ہے وہ آتنکی حملے دیکھنے کو ملے ہیں اور ساتھ زیادہ جو ویڈی جی ہیں یعنی کی جو گرام رکشہ سموہوں ہیں ان کے دوارہ بھی جو ہے وہ مدد لی جائے گی تاکہ جو بھی یعنی کسی پرکار کا اگر کوئی بھی کسی کو سندے ہوتا ہے تو وہ ترنس جو ہے وہ پولیس کو جو ہے وہ انپارم کریں تو اس سمیں جس پرکار سے رنمیتی تیار کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آجسانک پلوں کو پہاڑی علاقوں میں تناس کیا جا سکے تاکہ جو اس سمیں تر ایک چوتی میں ایک اضافہ دیکھنے کو ملے ہیں انہیں جو ہے وہ روکا جا سکے اور ساتھیں ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں نا کہیں جو آتنگباد ہے وہ گفاؤں کا سہارا لے رہے ہیں تو سینک اور آرسانک پلوں کے دوارہ جو ہے وہ ان گفاؤں کو بھی جو ہے وہ دھونڈا جائے گا اور آتنگباد جن کو جو ہے وہ نیوٹولائز کرنے کا یہاں پہ جو ہے وہ نیرنے لیا گیا نیا پلان ہے شلپہ بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے ہائی ڈاؤٹس بہت ساری ایریاز میں اور کئی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر ماضی قریب میں وائرل ہوتی رہی جن ویڈیوز کے ذریعے یہ تصدیق ہوتی تھی کہ پیر پنچال کا لردن بیلٹ ہو سردن بیلٹس ہو جہاں پر ماضی میں کاروائیاں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں لیکن ان علاقوں میں چونکہ شانتی تھی خاموشی تھی اور پھر سیکیورٹی فورسز نیچلے علاقوں میں زیادہ گشت پر توجہ کرتی تھی پھر امن و قانون کی صورتحال بہت حد تک بہتر تھی لیکن اس دوران پہاڑی سلسلوں کے اندر دوبارہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کو خدشات ہے کہ ملٹنز کی طرف سے اوکیوپائی کیا گیا انفیلٹریشن کم نہیں ہوئی اس بار بھی پولیس سربا کا بیان اس بات کی گواہی دیتا ہے تزدیق کرتا ہے کہ جب بات انفیلٹریشن کی ہے تو بہت سارے فورن ٹیلریسٹ جمہ کشمیر کے مختلف حصوں میں اسی پلس کبھی تعداد بتائی جاتی ہے کبھی سو کے قریب یہ ان پہاڑی سلسلوں میں گفاؤں میں پناہ لیوں میں اور ہتھیار اچھی خاصی تعداد میں ان کے ساتھ ہے اچھی مقدار میں ان کے ساتھ گولہ بارود ہے اس سارے خطرے کے پیش نظر اس طرح کا فیصلہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس فیصلے کو آپ دیکھیں گے جب مرکزی وزارت داخلہ اور مرکزی وزارت دفاع یعنی رکشہ منترالے اور گریہ منترالے کی طرف سے جب یہ نرنے لیا گیا ہے تو یونین ٹیٹری کے جمہ پروینس پر سب زیادہ فوکس ہے جہاں پر میں نے شروعات میں کہا چورہتر دن دس حملے اٹھائیس اپریل سے حملوں کی شروعات ہوئی تھی اور بڑھتے بڑھتے حملے یہاں تک چلے گئے کہ دس جولائی تک جو بسندگار والا حالیا جو انسیڈنٹ ہے وہاں تک صورتحال انتہائی خراب نظر آئی ایک بات یہ دوسرا مختلف علاقوں کے اندر وی ڈی جیز قلیدی رول ادا کر رہے ہیں سپیشل آپریشن گروپ یہاں ہے ایس او جیز جو ہے ان کی بھرتی مزید عمل میں لائی جا رہی ہے تاکہ جو ملٹنسی متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر ان کی تیناتی عمل ملا کر نگرانی کو بڑھائے جا سکے پھر جو حال کے دنوں میں نو سو ساٹھ کے قریب جوان پاس آؤٹ ہوئے کانسٹیبلز کے بطور جمو کشمیر پولیس میں چلے گئے ان کی ٹریننگ کا پورا پیریٹ جو ہے مکمل ہوا پھر انہیں دوبارہ سے ذمہ داریاں دی گئی کہ وہ سرحدی بیلٹ کے اندر یا آپریشنل پریپیرنس کا ایمپورٹنٹ حصہ رہیں گے بجائے اس کے کہ ان کو باقی آفیشلز کام میں اس بار دھکیلہ جائے تو بازابتہ یہ ایک سٹریٹیجی ہے ریوائز سٹریٹیجی مرکز کی جس کے تحت جمو کشمیر کے پہاڑی سلسلے پر زیادہ فوکس ہے جب بات سیکیورٹی کی ہو رہی ہے تو ظہور آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے چوبیس کھنٹے بھی زبردست آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہمہ گہمی دیکھنے کو ملی سیکیورٹی کے اعتبار سے کافی اہمیت کے حامل نہ صرف جمو کشمیر پر بلکہ پنجاب کے بورڈرز پر بھی کافی زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے اور اتنا ہی نہیں آج پانچویں دن میں کٹ ہوا آپریشن داخل ہو گیا ہے ڈوڈا اور بدروہ کی اندر بھی مختلف حصوں میں جہاں پر گولیوں کا تبادلہ ہوا پھر علاقے سے ملٹن فرار ہوئے اس طرح کی خبریں آئی لیکن آپریشنز کو ختم نہیں کیا گیا لیکن اس دوران امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی کیا کیا باتیں ہوئیں کون کون شخصیات اس میٹنگ کا حصہ تھی ظہور آپ کے سامنے مکمل آسف جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ ایک طرف جہاں مرکزی سرکار جمہ کشمیر کو لے کر سنجیدہ ہے جمہ کشمیر کے سورتال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں چاہے اما وزراد دفاع یا وزراد داخلہ کی بات کرے تو وہیں جمہ کشمیر کی جو سیکیوٹی ایجنسیا ہے وہ بھی متحرک ہے اور اس سوالے سے کٹو حاملے کے بعد ایک اہم میٹنگ آلہستہ میٹنگ منقض ہوئی جس میں پنجاب اور جمہ کشمیر پولیس کے جو عالی ادھکاری ہے وہ اس اہم میٹنگ میں شامل تھے اور اس میٹنگ میں جو سیکیوٹی صورتحال کا اس کا بخوبی جائزہ لیا گیا اور یہ بات سامنے آئی اس بات پر اتفاق ہوا کہ جو انٹی انفلٹریشن گرڈ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے گا تاکہ جو درنداز ہی ہے وہ نہ ہو سکی کوئی درنداز داخل نہ ہو اس سوالے سے سردی بیلٹ جو ہے وہاں پہ انفلٹریشن گرڈ کو جو ہے اس کو مزید مضبوط بنایا جائے گا آپ کو بتا رہیے کہ اس سوالے سے آلہستہ میٹنگ بی ایس ایف اور پولیس آفشلز کے درمیان ہوئی جب کشمیر کے اور پنجاب کٹوہ میں یہ اہم میٹنگ ہوئی جو دوران انٹرنیشنل بارڈر آئی بی جو ہے جو کی پاکستان کی ساتھ آہ کنیکٹ کرتا ہے اس پر آہ تباعدلہ خیال ہوا اس کی سچویشن پر اور انٹی انفلٹریشن گرڈ کو مضبوط بنایا جائے اس سوالے سے تباعدلہ خیال ہوا کیونکہ جب ہم کٹوہ حملے کی بات کرتے تو کٹوہ حملہ جو ہے وہ آہ جو کٹوہ کی سرد ہے وہ جمہ کشمیر اور پنجاب کے درمیان ہیں انٹرنیشنل بارڈر جو ہے اس سے ملتا ہے اور کئی سے انفلٹریشن کو روکا جائے اس سوالے سے اس آہ میٹنگ میں تباعدلہ خیال ہوا اور آپ کو بتا دی کہ اس یا ہائی لیول میٹنگ جو ہے اس سے پہلے بھی ہیران اگر سیکٹر میں جہاں پہ دو آہ ملیٹنٹ اور ایک سیار پی جوان جو ہے وہ جامبہ کھوا اور اس کے بعد جو حال ہی میں بٹنور بلاور میں پانچ فوجی جوان جو ہے وہ جامبہ کھوئے اور اتنے ہی جوان جو ہے وہ زکمی ہوئے کٹھوا حملے کے بعد سے یہ ساری پیشرفت وہ ہوئی ہے زیادہ فوکس اس پورے ایریا پر کیونکہ کہا گیا کہ بسندگر پاس پاس والا علاقہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ انفلٹریشن وہی سے ہوئی ہے اب جب اس میٹنگ میں تھے تو دونوں سٹیٹس کیسے کوڈنیٹ کر پائیں ہمہنگی کو کیسے یقینی بنائے جائے اس پر زیادہ باتچیت ہوئی ہے آرہ سوین پولیس سربرا جمو کشمیر کے علاوہ ان کے پنجاب کے اممن سب گورو یادف بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے تقریباً ساڑھے تین گھنٹو تک یہ میٹنگ چلی ہے اس کے علاوہ جمو کشمیر کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل پولیس لاؤ اینڈ اورڈ ویجے کمار جو آئی جی کشمیر بھی رہ چکے وہ میٹنگ کا حصہ تھے پنجاب کے ایڈی جی لاؤ اینڈ اورڈ ارپیت شکلہ میٹنگ میں موجود تھے اور ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل پولیس جمو زون آنند جن بھی میٹنگ میں موجود تھے سپیشل ڈی جی آئی ایس آر این دھوکے اس میٹنگ کا حصہ تھے سپیشل ڈی جی لاؤ اینڈ اورڈ پنجاب آئی جی پیز بی ایس ایف اے کے ڈی گامبر ڈی کے بورا ڈی آئی جی ڈاکٹر سنیل گپتہ جی ایس کے رینج اس کے علاوہ جمع کشمیر پولیس ایس ایس مان ڈی آئی جی سامبہ کٹھوا رینج بی ایس ایف راکیش کوشل اس کے علاوہ ڈی آئی جی بورڈر رینج پنجاب و باقی آفسران اس میٹنگ کا حصہ رہے جن نے اپنے اپنے علاقوں میں جو دائرہ اختیار میں جو ان کے ہے اس تعلق سے بات کی گئی ایک تو انٹیلیجنس انپوٹس کو کیسے مزید بہتر بنایا جائے سمگلنگ کے جو روٹس ہیں ان کی نگرانی بڑھائی جائے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ان علاقوں میں نگرانی جو ہو رہی ہے اس میں اضافہ کیا جائے چیک پوائنٹس کے اندر کیسے اپنی پارٹیوں کو مضبوط بنانا ہے جن ایریاز کے اندر گشتی پارٹیاں اب تک جاتی رہی وہ گشتی پارٹیاں بڑھیں مزید بہتر ہوں اس کے علاوہ ان یونٹس کو جو کینین یونٹس الگ الگ ایریاز کے اندر کام کرتے ہیں ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کیا جائے افسران نے بہتر تالمیل اور ان سارے معاملات پر یہ جو میں نے اوپر گن کر بتائے ہیں اس تعلق سے بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ویسٹرن کمانڈ کے بارڈر سیکیورٹی فورسز یا بی ایس ایف کی جو ذمہ داران ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ رہے جسٹرک پولیس لائن کٹھوا کے اندر ہونے والے اس میٹنگ میں یہ ساری باتیں غور خوض ہوئی ہیں اور پنجاب اور جمہ کشمیر کے سرحدوں کے ساتھ پاکستان کے لگنے والی سرحد پر زیادہ توجہ اس پار دی جائے گی اس تعلق سے بات ہوئی ہے یہ تو ایک بات لیکن ڈاکٹر کرن سنگھ بھی جنہوں نے جمہ کشمیر کے معاملات پر بہت کئی بار تبصرہ کیا ہے سابق صدر ریاست ہے ان کا ایک اور تازہ بیان سامنے آیا اور ان کی جانب سے ایک مشورہ دیا گیا ہے فوج کو اتھارٹیز کو کی اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے مختلف علاقوں کے اندر یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں مختلف علاقوں کے اندر بڑھتے ہوئے جو ملٹنسی کے واقعات ہیں اس پر ڈاکٹر کرن سنگھ کی جانب سے جو کانگرس کے سینئر لیڈر ہیں سابق صدر ریاست ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ جمہوں میں ملٹنٹ حملو کا سلسلہ انتہائی تشویش ناک ہے اور ان کی جانب سے یقین وہ کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ سیون انتظامی اور فوجی حکام ملٹنٹو کا جلد پتہ لگا کر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو ختم کیا جائے اور وزیر دفاع راجنات سنگھ کے لیے ان کی جانب سے ایک تجویز پیش کی گئی کہ جمہوں صوبے میں نگروٹا کور کے تحت پورے جمہوں صوبے کو رکھا جائے جو کئی برسوں پہلے جس کا ہیڈکوارٹر جمہوں سے مشکل سے تیس میل دور نگروٹا میں تھا جسے جمہوں صوبے سے بعد میں ہٹا دیا گیا تھا اور ڈاکٹر کرن سنگھ کے مطابق اب خطے کو دوبارہ سے نگروٹا کور کے انڈر لائے جائے دو سو میل دور چندی گڑ میں مغربی کمانڈ کے تحت اگر آپ رکھتے ہیں تو ان کے خیال میں ملٹنسی کے ماحول میں کمی لانا بہت مشکل ہے نزدیک سے بہتر طریقے سے مزید نگرانی موثر اقدامات اٹھانے ہوں گے تب ہی جا کر یہ کام بہتر ہو سکے گا اور ان کے خیال میں ملٹنسی کے ماحول میں علاقے کے اندر بہتر اور مربوط گلبہ کو یقینی بنانے کے لیے جو پرانا نظام ہے اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے یعنی جو پہلے ایک سسٹم ہوا کرتا تھا جمہو کا پورا پروینس جو ہے وہ نگروٹا ڈویزن کے انڈر رہتا تھا نگروٹا میں جو کور کمانڈر ہیں وہ ساری صورتحال پر نگاہ رکھتے تھے تو یہ ان کی جانب سے تجویز مرکزی وزارت دفاع کو دی گئی ہے کہ اگر صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو آپ یہ جو کمانڈ سینٹر اٹھا کر دو سو میل دور لے گئے ہیں چندگر سے جہاں نگرانی ہو رہی ہے شاید وہ بھی ایک مسئلہ ہے اس پر فوری طور پر توجہ دی جانے چاہیے ڈاکٹر کرن سنگھ نے حکومت سے نہ صرف مطالبہ کیا ہے بلکہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ ایک بار پھر سے صوبے کو جمہو کشمیر کے جمہو پروینس کو بلخصوص نگروٹا کور کے انڈر لائے جائے چلے بڑھتے آگے بعد اب محکمہ تعلیم کی کرتے ہیں سکولو کے حوالے سے کرتے ہیں کل بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی سکولو کے حوالے سے کی جس طرح جو سکولو کی تعداد ہے وہ گھٹی جاری ہے خاص کر پریمیری سکولو کی اب اور ایک خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتا دیکھیں کہ منسٹر آف ایڈوکیشن جو ہے انہوں نے اس حوالے سے اب جواب طلب کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو انرولمنٹ ہے سرکاری سکولو میں وہ لگاتار کم ہو رہا ہے طالب علم جو ہے وہ سرکاری سکولو میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں اس حوالے سے اب ریپورٹ طلب کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیکھیں کہ جو طالب علم ہے وہ ستائیس اشیریہ ایک آٹھ لاکھ سے چھوڑیس اشیریہ چودہ لاکھ یہ سال دوہزار اکیس بائیس اور بائیس تریس جو ایک ایڈمی کی ایر ہے اس میں سے اتنا ڈاؤن پال ہوا ہے ستائیس لاکھ سے چھوڑیس لاکھ تک آپ اونجا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی کہ یہ بات جو ہے ایک ریویو میٹنگ میں سامنے آئی ہے جائزہ میٹنگ میں سامنے آئی ہے جو کہ سیکرٹری دپارٹمنٹ آپ سکول ایڈوکیشن اور لیٹریسی دی ایس ای ایل منسٹر آف ایڈوکیشن کی جانب سے ایک جائزہ میٹنگ لی گئی اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ٹیچر سٹرنگت ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو پانچ سکول میں جمہ کشمیر میں اکیس بائیس اکیڈمک سیشن میں وہ ایک اشیریا چھ سات لاکھ تھی جبکہ جو انرولمنٹ ہے وہ ستائیس لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو چونسٹھ ہے یہ جو ہے بچوں کی تعداد ہے ستائیس ہزار ستائیس لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو چونسٹھ جب ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا رہی ستائیس لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو چوالیس طالب علموں کے لیے ایک لاکھ قریباً ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار جو ہے وہ ان کے لیے جو ٹیچر ہے وہ ان کے لیے دستیاب رکھے گئی ہے اسی طرح اس پر مزید باتچیت کریں گے سیدھا سری نگر چلیں گے عمران نائب کو ہمارے ساتھ ہے عمران بوتسکریا جوائن کرنے کے لیے جس طرح سے کل بھی ہم نے ایک خبر سکولو کے حوالے سے رکھی تھی اور آج اب منیسٹر آف ایڈوکیشن جو ہے انہوں نے اب جمہو کشمیر کے انتظامے کو فٹکار لگائی ہے اور جواب طلب کیا ہے بلکل ظہور جمہو کشمیر کے سکولو میں طلبہ کی تعداد میں کمی کی حیران کن انکشاف ہوا ہے جو کہ تشویف ناک بھی ہے جس کے مطابق دوہزار اکیس بائیس سے دوہزار بائیس تئیس تعلیمی سال میں طلبہ کی تعداد ستائیس لاکھ اٹھارہ ہزار سے کم ہو کر ہبیس لاکھ پندرہ ہزار تک ہو گئی یہ انکشاف وزارتی تعلیم حکومت ہند کے محکمہ سکول ایڈوکیشن اور خواندگی جسے ہم ڈیریکٹوریٹ آف سکول ایڈوکیشن ان لیٹریسی کے کہتے ہیں کہ سیکریٹری کی صدارت میں منقضہ اجلاف کے دوران سامنے آیا سرکاری اعداد اشتماعر کے مطابق دوہزار اکیس بائیس میں جمہ کشمیر کے جی امران آئیکو سے دوبارہ رابطہ کریں گے کل کے پروگرم میں ہم نے آپ کے سامنے ایک ریپورٹ رکھی تھی اور اس ریپورٹ کے ذریعے پتا چلا تھا کہ چوالیس ہزار پلس ایسے سکول ہیں جو یونین ٹیٹری کے اندر مختلف علاقوں میں تو چلتے تھے لیکن یا تو ان کو مرج کرنا پڑا یا حالات ایسے بنیں کہ ان سکولوں کو بعد میں بند کرنا پڑا اب جب یہ ریپورٹ سامنے آئی یو ڈی آئی ایسی کی جو ہر ڈسٹرک کے اندر تعلیمی نظام کیسا ہے اس پر بازابطہ طور پر نظر رکھنے کا ایک نظام مرکزی وزارت تعلیم نے مطارف کرایا تھا تو اس ریپورٹ سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ یونین ٹیٹری کے اندر چوبیس ہزار سات سو اٹھتر جو دو ہزار بائیس تئیس میں سکولز تھے وہ اور نیچے چلا گیا اور یہ جو نمبرز ہم گن کر بتا رہے تھے کل بھی کل کی ریپورٹ میں آپ کو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مرکزی وزارت تعلیم نے حقائق پر مبنی اصل جو ریپورٹ ہے وہ پیش کرنے کے لئے کہا ہے وادی کشمیر اور جمہوں کے اندر بالخصوص کشمیر صوبے میں زیادہ پروینچل وائز جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں تعداد میں کمی دیکھی گئی اندراج میں تو ڈیریکٹریٹ سے ریپورٹ طلب کی ہے عمران بات کانٹینیو کیجئے جی جی بالکل روہم سیگرز بتا رہے تھے کہ یہ انکشراف وزارت تعلیم حکومت ہند کے ڈی ایس ایل ای کے سیکریٹری کے صدارت میں ملکدہ اجلاس کے دوران سکرم نے آیا سرکاری اعداد اشترمار کے مطابق سال دوہزار اکیس بائیس میں جمہو کشمیر کے اٹھائیس ہزار آٹھتو پانچ سکولوں میں اساتحزہ کی تعداد ایک لاکھ سیسسس ہزار تھی اور طلبہ کی تعداد ستائیس لاکھ اٹھارہ ہزار چھے سو چوالیس تھی تاہم دوہزار بائیس تیس میں سکولوں کی تعداد چو بیس ہزار طلبہ کی تعداد میں تھوڑی سی ریکارڈ کی گئی اس طرح سکولوں میں طلبہ کی تعداد میں دس لاکھ بیالیس ہزار نوازی کی کمی ہوئی ایک لاکھ بیالیس ہزار جبکہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایک لاکھ سے زیادہ نئے داخلوں کا دعویٰ کیا تھا سال دوہزار اکیس بائیس سال دوہزار بائیس تئیس تعلیمی سال میں طلبہ کی تعداد میں ایک لاکھ سے زیادہ کی کمی کے باوجود سال دوہزار تئیس چوبیس میں پندرہ ہزار چھ سو سترہ طلبہ کا معمولی اضافہ ہوا جس نے مجموعی تعداد خبیس لاکھ انتیس ہزار ناؤس سو باون ہو گئی اس سے قبل یوڈائیس ڈیٹا کے مطابق سال دوہزار بائیس تئیس اور سال دوہزار تئیس چوبیس تعلیمی سال کے دوران طلبہ کی تعداد میں ایک سٹھ ہزار چار سو اکیاون کی کمی ہوئی سرکاری دستویزات کے مطابق جمہو کشمیر کے پانچ سو چومن سکولوں میں طلبہ کی تعداد میں ایک سال میں کمی دیکھی گئی ہے ان پریشان انکشافات کے بعد سمجھرا شکشہ جمہو کشمیر کے ڈیریکٹر نے تمہ آفیسر جی سے ڈیٹا کی تصدیق کرنے اور سکولوں میں طلبہ کی تعداد میں کمی کی وجوہات کا قیون کرنے کو کہا ہے ایک سرکاری اہلکار کے مطابق چیف ایڈوکیشن آفیسر تمام سکولوں سے ڈیٹا جمع کر کے ریپورٹ محکمہ کو پیش کر رہے ہیں امران یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ لگاتار ڈکلائن ہو رہا ہے سٹوڈنٹ اس کا یہ گورنمنٹ سکولوں میں تو اگر اس حوالے سے والدین سے جب آپ کی بات ہوئی تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں وہ اپنے بچوں کا داخلہ سرکاری سکول میں کرانا چاہتی اس میں کئی ساری وجوہات ہیں چونکہ ہم مسلسل کئی روز سے اس کی خبر کر رہے ہیں کہ ایک سٹھ ہزار بچے کم ہوئے ہیں آج وزارت داخلہ منشٹی اف ایڈوکیشن نے اس کی اب جو ہے اس کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ بچے داخلے میں کمی کیوں آ رہی ہے تو اس حوالے سے ہم نے جتنے بھی پیرنٹس سے ابھی تک بات کی اس کا بیسک یہ یہ ہے کہ انفراب سرکچر کی کمی ہے اگر آپ گورنمنٹ سکول کے اندر دیکھیں گے اور جو کالٹی ایڈوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ایک بڑا کنسور گورنمنٹ سکول میں اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کے کئی سارے جو تیچرز وہ الگ الگ مقاموں کے اندر دیپیوٹ کر دیا گئے ہیں کوئی دیریکٹر سکول ایڈوکیشن کے آفیس میں کوئی ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں کوئی کلٹرل ڈپارٹمنٹ کے آفیس میں تو الگ الگ جگوں پر ان کو دیپیوٹ کیا گیا آلدو کی ان کی سکول ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کے مقامے سے نکلتی ہے دوسرا جو انفرس سکول کے اندر جسے ہم نے خود دیکھا کہ کئی سارے ڈسٹرک سے جسے باراملہ ہے اپوارہ کے مسئل میں ہم نے جہاں واشلوم فیسلیٹی بچوں کو نہیں موئیہ ہے اسی طریقے سے شپیان کے کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا اوڑی کے دور دراز علاقے ہیں اسی طرقے سے بہت سارے جو علاقے ہیں جو دراز کے دور دراز کے وہاں گورنمنٹ سکول کے اندر بیسک جو انفرس سٹرکچر ہے وہ لیک ہو رہی ہے قولیٹی ایڈیوکیشن کا بڑا کنسل رہے جو پیرنٹس بتا رہے کہ ایڈیوکیشن کا ایک بڑا فقدان ہے یہاں پہ بہت شکریہ امران تفصیلات فراہم کرنے کے لئے تو کل ملا کر یہ چیز اچھی ہے لیکن آپ ریپورٹ مانگنے کے بعد کچھ فردر نہ کرانے کا یو ڈی آئی ایسی جس کو آپ کہتے ہیں یونیفائی ڈیسٹرک انفرمیشن سسٹم فور ایڈیوکیشن جو ڈیٹا بیس ایک طرح سارا اپنے پاس رکھتا ہے سکولوں کے مطلق صرف جمو کشمیر میں نہیں پورے بھارت تمام سٹیٹس اور یو ٹیز کے اندر وہ جب آدادو شمار سامنے لاتا ہے تو ایک طرح سے آپ کی ریپورٹ کارڈ ایک ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی اس پر ذمہ دار جواب مانگتا ہے تو جواب بھی ایسا ہونا چاہیے جو سیٹس فائید ہو یعنی آپ کو اقدام آت کرنے چاہیے 400 پلس سکول کیوں مند ہوئے سکولوں کو ازم کرنے کے بعد یہ بچے کہاں گئے تلاش رام کی جو آپ نے کیمپین چلائی وہ کیوں نہیں چل سکی اس کی ناکامی کا سبب کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ مرکزی وزارت تعلیم ہیں اگر ہمارے سوالوں کے جواب کنسرن لوگوں نے نہیں دیئے لیکن ڈیریکٹر صاحب کو ضرور ڈلی کو جواب دینے پڑیں گے جہاں سے وہ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے سرکاری خزانے سے رقومات بھی حاصل کرتے ہیں وقت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پر واپس آئیں گے تو جمہ کشمیر کے حوالے سے عدالتوں میں باتیں ہوئی ہیں اور کچھ فیصلے ہوئے ہیں عدالتوں کی جانب سے کچھ ذمہ داریا تفریز کی گئی ہیں ڈیپٹی میجسٹریٹس کو اس تعلق سے بات کریں گے دیگر کچھ معاملات بھی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے اس پر مکمل تفصلا موسیقی 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 مرک کے بعد استقبال آپ سب کا پروگرم آپ سلام جی کے دیکھ رہے نو بچ سترہ منٹ ہوا چاہتے ہیں پروگرم میں مزید گفتگو کرتے ہیں معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور بات عدالتوں کی کیونکہ جب مکشمی لدہ کومن ہائی کورٹ کو نیا چیف جسٹس ملنے جا رہا ہے جسٹس کو ٹشور سنگھ جو اس وقت جب مکشمی لدہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں ان کو سپریم کورٹ کا جو کالیجیم تھا جس کی سربراہی خود چیف جسٹس آف انڈیا دیوائی چندرچوڑ کر رہے ان کی جانب سے سفارش کی گئی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں ذمہ داری دی جائے بطور سینئر جج یا ان کو ترقی دینے کی سفارش کی گئی ہے اب آپ سب جانتے ہیں کہ ان تمام افسران کو یا تمام جو عدلیہ کے ذمہ داران ہیں مختلف حصوں کے اندر مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں تبیل مدد سے کام کرتے رہے ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے باز اپتہ طور پر اب کالیجیم جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے کس صوبے کے اندر کھاں پر کس کو لگایا جائے اور تجربے کو بھی تجربے کی بنیاد پر اور باقی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن کالیجیم کی طرف سے چار پانچ بڑی بات یں کی گئی ہے تبدیل آنے والی جن کو جمہ کشمی لڈاک کومن ہائی کورٹ میں لگایا جائے اس کی سفارش کالیجیم نے کی ہے لڈاک اور جمہ کشمی ریوٹی کو چیف جسٹس جسٹس این کوٹ شور سنگ جو اس وقت مدراز ہائی کورٹ کے قائم مقام جسٹس جسٹس آر مہار دیون کو ان ربستان جمہ کشمی لڈاک ہائی کورٹ کے جج کو مگھالے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر سفارش کی ہے چیف جسٹس آف انڈیا دیوائی چندرچوڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے کالیجیم کے مختلف ہائی کورٹ جسٹس ہیں ان کے ناموں پر گوھر کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے جج کے طور پر جسٹس سنگھ کی تقرری شمال مشرق کی نمائن کی فرام کرے گی اور خاص طور سے وہ ریاست منی پور کے پہلے جج ہوں گے جنہیں سپریم کورٹ کورٹ جج کے طور پر ذمہ داری سنبھالنی ہے سپریم کورٹ کالیجیم کے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تقرری کے لیے انتہائی موضوع ہیں وہ ایلیجیبل کرائیٹیریا جو ہے اس میں فکس ہوتے ہیں سینئر میمبر ہیں تجربہ ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی جو جسٹس صاحب کو جو جو ریکوائرمنٹس تھی وہ اس پر خرا اتر رہے ہیں اس کے سے بتیس جج ہیں جسٹس کی دلی ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں جن کی تقریب 5 ستمبر 2008 کو ہوئی تھی اور وہ درج فہرس ذات کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں 23 مارچ 2025 کو ریٹائر ہونے والے ہیں یعنی نیکس یر 23 مائی 23 مائی کو وہ اگر جمہ کشمیر میں انہی دن ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو 23 مائی کو ریٹائر ہو جائیں گے مستقبل قریب میں ریٹائر منٹ سے پہلے ان کو یہ ذمہ بیناڈو سے ہے ایک پسماندہ برادری سے ہیں بینچ میں ان کو بھی لائے جائے گا اس کا بھی فیصلہ ہوا ہے اس کے علاوہ مرکزی حکومت کے سٹینڈنگ کاؤنسل کے طور پر سوریش قیعت جو کے کام کر چکے ہیں پانچ ستمبر 2008 کو ڈلی ہائی کورٹ کے ایڈیشنل دلیہ کے جج کے طور پر چارج سنبھالا اس کے علاوہ 8 اکتوبر 2018 کو جسٹس سوریش قمار قیعت کو واپس ان کے جو ان کا ہائی کورٹ دلی منتقل کرنا پڑا کیونکہ جہاں سے ان کی شروعات ہوئی تھی وہاں پر ان کی زیادہ ضرورت محسوس کی گئی پھر سے ان کو جسٹس سوریش قیعت جن کی تصویر آپ کے سامنے ہیں اگلے چیف جسٹس جمع قشم لڈا کومن ہائی کورٹ ہوں گے کیونکہ ان کے نام کی سفارش سپریم کورٹ کالیج ام نے کی ہے جسٹس تابش ربستان جن کو ذمہ داری میگھالی کے اندر دینے کی تیاری کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو نئی ذمہ داریاں ہیں جسٹس ربستان میگھالی کے نئی چیف جسٹس ہوں گے اور میگھالی سے جو اب تک نمائند نہیں تھی اس کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے این کوٹ اشور سنگھ جو اس وقت جب مکشم لڈاک چیف جسٹس ہیں کومن ہائی کوٹ کے ان کو سپریم کوٹ میں یا اپیکس کوٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے یہ کالیجیم کی طرف سے سفارشات پیش کی گئی ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں بات جنوبی ظلہ انتناک کی کرتے ہیں کیونکہ جنوبی ظلہ انتناک کے شانگس میں ایک بحالی ہوگی اس کی اناغریشن ہوگی وہ عقیدت مندو کے لیے چنتی سال کے بعد اس مندر کو کھولا جائے گا آپ کو بتا دی کہ تمام تیاریا لگ بگ مکمل ہوئی ہے اور اومانگر ٹیمپل اومانگر ٹیمپل جو ہے شانگس انتناک میں اس کو چنتی سال یعنی 34 فور یار اس کے بعد عقیدت مندو کے لیے کھولا جائے گا اور خبر یہ بھی ہے کہ جب اس کی افتتائی تقریب ہوگی چودہ جلائی کو اس کا باز طور پر افتتا ہوگا یہ بحال ہوگا اور اس تقریب میں مرکز وزیر نتیا نند رائے جو ہے وہ اس افتتائی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی خبر آپ کو بتا دیں کہ جو حالات جو کشمیر میں بنے تھے اس کے بعد اہم مندر کو اس مذہبی مقامات کو ایسی ہی چھوڑا گیا تھا لیکن اب اس کو پھر سے باہل کرنے کے حوالے سے تیاریہ مکمل ہوئی ہے اور چودہ جولائی کو اس کو باز اپ طور پر اس حوالے سے تقریب ہوگی جس میں منیسٹر آف سٹیٹ فار ہوم نیتیا جندرائی اس میں شرکت کر سکتی ہے اور جیپو راجستان سے مورتی لائی جائے گی جو اس مندر میں رکھی جائے گی اور آپ کو بتا دیں کہ اما بھگوتی اسطحفن ٹرسٹ یہ ٹرسٹ ہے جو یہ کام کر رہا ہے جنہوں نے اس حوالے سے کوشش کی ہے اور اب جیپو راجستان سے یہی مورتی لائی جو مورتی اس مندر میں رکھی جائے گی اور باز تطور پر چودہ جولائی کو اس کا افسطہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے حالات کی وجہ سے بیچ میں کام نہیں ہو سکا لیکن دوبارہ یہاں پر کشمیری پندیت برادری جائے مقامی آبادی مسلمان ہیں انہیں بھی بھرپور تعاون اس میں اب تک کیا ہے اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یونین ٹیٹری کے اندر ایک اہم فیصلہ آیا اس پر بات کریں گی لیکن شانگس چلتے ہیں پیر مظفر ہمارے ساتھ ہیں پیر مظفر اما شنکر اما نگر مندر شانگس کے اندر چونتیس برسوں کی طویل مدد کے بعد دوبارہ کشمیری پندیت برادری جو یہاں پر مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کی جا سکیں گی کام کاج ہو سکے گا کیا اہمیت اسام ترین مذہبی مقام کی ہے اور اس وقت یہ جو بحالی کا پورا پروسس تا کیا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کے بعد دوبارہ سے اس علاقے کے اندر ماضی کی طرح رونک کے بحال ہوگی اور مذہبی ہم آہنگی اخوت انسانیت نوازی کی شاندار مثال شاید اس علاقے نے پہلے میں کہیں ان مذہبی مقامات پر بھی مانی پی اثر پڑا تھا جو جو ان لوگوں کے ہیں لیکن جس مندر کی تیمپل کی اب بات کر رہے ہیں یہ ہے برائر آنگن شانگست انتنک جہاں پہ پنڈیز برادری کا بہت بڑا تواری کی مندر ہے امہ نگری اور امہ دیوی کی نام سے یہ اسطافل مشہور ہے اور میں بتا دوں آج کل وہاں پہ جو تیمپل کے حوالے سے رینویویشن کا کام مکمل ہو چکا ہے اور چودہ تاریخ یعنی چودہ جولائی کو بات افتہ طور پہ اس کو پھر سے ایک بار پھر کھول دیا جائے گا اناؤگل فنکشن ہوگی اور اناؤگل فنکشن یہ رہا جا رہا ہے کہ جو یونین منسٹر فار ہوم نتیاند رائے وہ وہاں پہ پہ سکتے اور اس کا خودگراتن کر سکتے اور اس کے لئے بعد افتہ طور پہ جو مورتی وہ راجستان جائی پورے منظر پہ اس وقت دلت ترکیاتی کمیشن انتنا خود مونیٹر کر رہے ہیں کوئی بار نے وہاں پہ دورہ کیا ہے کیونکہ میں بتا دوں چاہے ہم شوہ بگویت کی بگویت گنگا کی بات کریں وہاں پہ بڑے تائم کے بعد وہاں پہ وہ انہوں نے منایا ایک خواہن ہو گئی لیکن اسپطار سے اگرہاں اس ٹمپل کے بات کریں جو یہ ٹمپل ہے یہ سپری کے بیچ ہے وہاں پہ جو شدالو ہے خاص کر جس سے جو یادری یا شدالو وہ آتے لیکن اس کے باوجود باہر کے جو سٹیٹس ہے وہاں سے بھی ان کے جو شدالو وہاں پہ 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 حاضری دیتے ہے امہ نگری یعنی جو امہ دیوی ٹمپل وہاں پہ لیکن پھل ملا کر کہیں نہ کہیں جب یہاں پہ یوٹی ایڈمسٹریشن مرضی وجود میں آئی تب سے یہاں پہ کچھ تفدیل یا کچھ چیجز آئی بلکل پیر مظفر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے کیونکہ چنتیس سال بعد یہ مندر پھر سے عقیدت مندر کے لئے کھولا جائے گا تو جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے مسلم برادری کی پنڈت برادری کی وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے بلکل ظہر یہ خوش آئین بات خاص کر اگر ہم برائے آگر اللہ کے لوگوں کے بات نے کہا کی یہ اچھا شغون ہے ہمارے لئے کیونکہ جو یہاں پہ پنڈت برادری کے لوگ اس سے پہلے رہائش پجدیت رہا کرتے تھے یہاں پہ ایک بائی چاہ رہا تھا انسانیت اور خووت سب کچھ یہاں پہ مل رہا تھا اور امید ہی کی جارہ ہے کہ اب ایک بار پھر یہاں پہ وہی منظر دیکھنے کو ملے گا لیکن کل مرا کر جہاں پنڈیت برادری کے لوگ اس فیصلک سے بڑے خوش لگ رہے ہیں وہی جو مقامی لوگ وہاں پہ رہنے والے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ٹمپل کے کھلنے سے یہاں پہ ایک بار پھر رہونک لوٹ آئے گی جس کے لئے یہ ٹمپل یہ یہاں پہ مشہور ہے میں ہم آئریا دیکھتے ہیں اس کو وہاں پہ ہم کافی سواب دیکھ رہے تھے لیکن جب سے حالات خراب ہوئی تھے تب سے وہاں پہ کہیں کہیں ٹھیک ہے اچھا پیر مزفر لاسٹ میں یہ بھی بتائیے گا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے پارکنگ کے حوالے سے کھانا پینا رہنا خصوصی پوجہ پارٹ ساری چیزیں خوش اسلوبی کے ساتھ چلیں کیا انتظامات لوکل ایڈمنسٹریشن نے کیے ہیں کیونکہ کل ہی خبر ہے کہ ہون سے اس مذہبی تقریب کی شروعات ہو جائے گی پھر باقی جو رسمی کاروائیاں ہیں وہ چودہ تاریخ کو ملکہ جی بلکل آج سے جتنے بھی ان کے جو بڑے سادھ سانتے ایرس ہو چکے اس کے بعد یہاں پہ جو یہ ٹمپل امہ نگری امہ دیوی کے نام سے جو مشہور ہے اس کو ایک بار پھر کھولا جائے گا اور کہیں اچھا شغل ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک مایوس ہو چکے خاص کے پندیت برادری کے لوگ اور اب دیکھنا یہ ہے چودہ تاریخ جب وہاں پہ کون سا نظار ہوگا لیکن یہی تاوقع کر رہے ہیں جس طرح ایڈمیسٹریشن اس پورے منزل پر اپنے نظر بنائے رکی تقریب خوش اسلوبی کے ساتھ ہو سکے پیر مظفر بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے جو مورتی بھی لانی ہے وہ جیپور سے بلکہ لائی جا چکہ ہماری اس طرح کی جانکاری اور پیر مظفر بھی بتا رہے تھے اہم ترین مقامات میں سے ایک اور پشلے دنوں شیوہ بھکوتی مندر کو جس طرح ککرنا کے اکنگام کا جو علاقہ ہے وہاں پر کھولا گیا اور جا کر ایک زامین نے بڑی کوششیں کی ذمہ داران جو تھے یا منتظمین تھے ان کے ساتھ مل کر اس مندر کو اکیل مندر کیلئے جلد کھو جائے کوششیں کافی پہلے شروع ہوئی تھی اور جیپور راجستان سے آنے والی مورتی جو نصب کر دی گئی ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں اور یہ بھی خبر ہے کہ کشمیر وادی کے اندر یا جمہو میں اکثر لوگ جو پہلے آتے تھے وہ یہاں پر جاتے تھے پانچ چشموں کی بات عام طور پر ہوتی تھی تو ان ایریاز کے اندر اس حساب سے بھی اہمیت دے کر خصوصی پوجہ پارٹ کا احتمام ہوتا تھا کشمیری کھل گیا ہے وہ پھر سے اس مقدس مقام پر جا سکتے ہیں اور منتظمین یہ بھی کہتے ہیں کہ تیس لاکھ کے آس پاس جو ہے وہ ٹرسٹ کی جانب سے مندر کی بہالی شان رفتہ بہال کرنے کے لئے پیسہ خرچا گیا اور پانچ لاکھ جو ہے وہ ملسی ویجے محنت کشمیری پندیت برادری نے یا باقی لوگ نے کی ہے اس طرح کی مذہبی مقامات کو زندہ رکھا جا سکے یا ان کی شان رفتہ کو بہال کیا جا سکتا تھا تابون کیا گیا اور کشمیر سرکار نے بہت طور پر ایک ریوائیول ریسٹورشن پریزرویشن اور مینٹیننس کے لیے جو اومہ بھگوطی اسطحپن ہے فروری کے مہینے میں ڈی پی آر تیار کیا تھا اور ڈی پی آر میں جو رینویشن یا دیگر معاملات تھے وہ بھی سبمیٹ کر دیئے گئے تھے لیکن جو زیادہ کام ہے وہ بھی جلد ہو سکتا ہے کہ آدھا کام جو رہ گیا ہے اس کو بھی جلد مکمل کیا جا سکتا لیکن مرکزی حکومت یا لوکل ایڈمنس ٹریشن مزید اگر اس میں تعاون کرتی ہے تو شاید آپ دیکھیں گے کام اور آگے بڑھے گا برحال اچھی اور خوشائن بات مندر پرسوں سے کھلے گا کل ان مقامات پر جہاں مذہبی مقامات تھے قبضے کی خبریں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی رہی اس قبضے کو ہٹانے کے لئے ایڈمنس ٹریشن نے کیا کیا پیٹیشن عدالتوں تک گئی عرضی گزاروں نے عدالتوں سے جو سوالات کیے اس کا جواب بھی آیا ہے اور حکمت عملی اس پر کیا ہے جمو کشمیر انتظام کی بریک کے اس پار اس موضوع پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا کیونکہ جمو کشمیر اور لدھا خائی کوٹ کے اندر یہ معاملہ پہنچ چکا